فرحان منحاج کا سلام ہو آج انیس نومبر ہے اور آج کا دین پاکستان کی سیاست میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے آج امران خان نے اپنے ویڈیو لنک خطاب میں چھبیس نومبر کی تاریخ دے دی ہے اس پر بات کریں گے پھر اس کے ساتھ بات کریں گے بلاول بٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی ہے پھر بات کریں گے پی ایس پی اور ایم کی ایم کا رشتہ کرانے کی کوشش کی جاری ہے اور مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد امران خان کے سب سے بڑے ناکد اور سبترین مخالف نے امران خان کے حق میں بہت بڑی گوائی دی ہے اور پھر بات کریں گے سوشل ویڈیا پر یہ تھپڑ کا کیا شور ہے اور یہ اصل بات کیا ہے ان تمام بڑی خبروں پر جو آج کی بڑی خبریں ہیں اس پر ایک سرسر سی نظر ڈالیں گے اور ویڈیو کے اختتام پر جب یہ پوری ویڈیو آپ دیکھ لیں گے اور تمام خبروں کا سماپ سن لیں گے تو آپ کے ذہن میں آج کے دن کے تمام سیاسی منظر نامے پر جو بھی واقعات اور ہوئے ہیں جو بیانات آئے ہیں اور اس کا مستقبل میں سیاسی منظر نامے پر کیا اثر ہوگا اس پر بات ہو آپ اس کا اندازہ لگا لیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں صحابی قنزیر اعظم امران خان نے جس کے اسلام آباد لانگ ماج کے حوالے سے اسلام آباد پہنچنے کی تاریخ کا سب کوئی شد و مجھ سے انتظار تھا آج امران خان نے مغرب کی نماز کے بعد اپنے ویڈیو لنک خطاب میں چھبیس نومبر کی تاریخ دی ہے وہ چھبیس نومبر کو انہوں نے پورے پاکستان کو پنڈی سے اسلام آباد پہنچنے کی دعوت دی ہے اور وہ پنڈی سے اس لانگ ماج کا باقاعدہ خود اس لانگ ماج کو لیڈ کریں گے آپ کو جیسا کہ خبر ہے کہ امران خان کو لانگ ماج کے دوران پر حملہ ہونے کے بعد ان کی ٹانگ میں گولی لگنے کے بعد وہ سخمی ہو گئے تھے ان کے لانگ ماج کے پروگرام مختلف سیاسی رین جو تحریک انصاف کی سیکنڈ لائن کی عادت ہے مختلف شہروں میں لوگوں کو موبیلائز کر رہے ہیں عوامی استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو پولٹیکلی متحرک کر ر ہیں اور ان تمام کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ چھبیس نومبر کو نظر آئے گا ہفتے والے دن جب امران خان پنڈی سے ان تمام رہنماؤں کی جو اب سے لے کر چھبیس نومبر تک محنت ہوگی مختلف شہروں میں مختلف دیہاتوں میں مختلف پاکستان کی سیاسی منظر نامے پر اس کا نتیجہ سامنے آئے گا پھر امران خان جب رخمی ہونے کے بعد پہلی مرتبہ عوام میں اتریں گے تو اس کا کیا ردعمل ہوگا ایک عام تاثر یہ ہے کہ امران خان رخمی ہونے کے بعد پہلی مرتبہ جب عوام میں اتریں گے تو عوام کا ردعمل دیدنی ہوگا اور یہ ردعمل تاریخی بھی ہو سکتا ہے اسی ردعمل کا خوف ہے کہ پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کی کام پر ٹانگ رہی ہیں آج بلاول بٹو زرداری صاحب نے با حیثیت شریک چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی یعنی ایک سیاسی جماعت کے چیئرمن ہونے کے راتے پریس کانفرنس کے گزشتہ روز انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے حوالے سے کہا تھے کہ وہ میری پریس کانفرنس کیونکہ وزیر خاجہ کی عذیت سے تھی اس لئے میں نے اس پر پولٹیکل باتیں نہیں کی لیکن آج کیونکہ میری پریس کانفرنس اپنی پارٹی کے لیڈر کے طور پر ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ورجر میں نے دینا ہے اس حوالے سے ہے تو انہوں نے عمران خان کے لانگ مارچ کو آرمی چیف کی تائناتی کے ساتھ جوڑا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ان کے لانگ مارچ کا مقصد پولٹیکل نہیں ہے بلکہ وہ آرمی چیف کی تائناتی میں اپنا پریسٹر ڈالنا چاہتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں بتانے سے کاثر ہے کہ عمران خان کیا پریسٹر ڈالنا چاہتے ہیں کیا عمران خان لانگ مارچ لجا کر خود آرمی چیف بننا چاہتے ہیں شاہ محمود قریش gars کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں یا کسی کو انہوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی لیکن اس کو لانگ مارچ کو آرمی چیف کی تائناتی کے ساتھ جوڑا ہے اور عمران خان کو خبردار کیا ہے کہ وہ آگ کے ساتھ نہ کہلے اور اس عمل کو مکمل ہونے دے اور اس عمل میں رکاوٹ نہ ڈالے سوال یہ ہے کہ جب یہ وزیراعظم کا استحقاق ہے وزیراعظم خان نے سمری کابینہ سے پاس کروانی ہے آپ کابینہ کے رکن ہیں آپ انتہادی سب سے بڑی انتہادی جماعت کے رہنوما ہے تو وہ عمران خان کا رکاوٹ ہے کیا عمران خان نے کلم چھین لیا ہے وزیراعظم شہباز شریف تھے وہ رکاوٹ بن رہے ہیں بھئی آپ کا استحقاق ہے آپ نے کس کو لگانا ہے لگائیں قانون کے مطابق آئین کے مطابق آپ اپنے استحقاق کے مطابق وزیراعظم اپنا فیصلہ کرے یہاں عمران خان کہاں سے رکاوٹ ہے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے برہا حال بلاول بٹو زرداری نے عمران خان کے لانگ مارچ کو آدمی چیف کی تائناتی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش قرار دیا ہے ادھر پی ایس پی اور ایم کی ایم کا رشتہ کرایا جا رہا ہے اور یہ رشتہ کرانے والی جو ماہی ہے وہ گورنرسین کامران ٹھے سوری ہیں یعنی کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کا زور توڑنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پی ایس پی اور ایم کی ایم کا اتحاد بنایا جا رہا ہے اور کامران ٹھے سوری اس میں مرکزیت کا قدار ادا کر رہے ہیں اور پسے پردہ وہی قوتیں جو پاکستان میں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں ان کے پسے پردہ کھڑی ہیں دیکھیں یہ قوتیں کتنی کامیاب ہوتی ہیں آج پاکستر زمین کے چیئرمن مصطفیٰ کمال کو پاکستان کے نیشنل میڈیا پر بہت زیادہ ائر ٹائم دیا گیا اتنا زیادہ ائر ٹائم دیا گیا جتنا کہ سابق وزیراعظم عمران خان کو بھی نہیں دیا جا رہا مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کو وہ میڈیا پر دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اپنی پوری پردگراب پریس کانفرنس میں عمران خان کو حضوے تنقید رکھا اور مرکز تنقید بنایا ایک اپوزیشن کا رہنما اپوزیشن ہی کے رہنما کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ایمکیم رامتہ کمیٹی نے بھی اجلاس کی خواجی زارالحسان نے آج پریس کانفرنس کی انہوں نے بھی تنقید کا نشانہ عمران خان کو بنایا یعنی کہ آج کی پریس کانفرنس میں نون لیگ کی تمام پریس کانفرنسیں عزمہ بخاری یا کوئی بھی ہو ان کی تمام پریس کانفرنسیں یہ تو سمجھ میں آتی ہیں کہ عمران خان کے خلاف ہوتی ہیں ایم کیم کی پریس کانفرنس عمران خان کے خلاف بلاول بٹو زرداری کی پریس کانفرنس عمران خان کے خلاف مصطفیٰ کمال جو کہ آپوزیشن میں نہ کسی حکومتی اتحاد میں شامل ہے نہ کسی حکومتی بیچ پر بیٹھے ہیں لیکن ان کی پریس کانفرنس بھی عمران خان کے خلاف تھی یہ بڑا عجیب منظر سیاسی منظر نامہ تھا ان تمام کی پریس کانفرنسیں جو عمران خان کے خلاف تھی کیونکہ عمران صبح فواد چودری صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ آج کے خطاب میں اسلام آباد اور پنڈی کب پہنچنا ہے اور اسلام آباد کب جانا اس کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا تو عمران خان نے چھبیس جل نومبر کا اعلان کرنے کے ساتھ کچھ سوال کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے سوال پوچھا ہے کہ جن کو کرپشن کی وجہ سے نکالا جن کی کرپشن کے کسے آپ نے لوگوں کو بتایا اور جن کی کرپشن کے کسے چھاپے گئے انہی کو آپ نے حکومت میں کیوں کر کیسے بٹھا دیا کیا وجہ تھی کہ سالے تین سالوں میں آپ کو یہ اتنے پیانے لگے جنہوں نے ملک برباد کیا ان کو دوبارہ بٹھا دیا ان سوالوں کے ساتھ چھبیس نومبر کو عمران خان عوام کو لے کر اسلام آباد جا رہا ہے اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ پاکستانی سیاسی منظر نامے پر پڑ سکتا ہے اگر عمران خان کے بدترین مخالف احمد دورانی آپ سینئر صحافی احمد دورانی کے حوالے سے آپ جانتے ہوں گے یہی وہ احمد دورانی ہے جس نے ساکم نصار کی مبینہ ٹیپ کو ریکارڈ منظر عام پر لے کر آئے تھے لیکن اس مبینہ ٹیپ کے حوالے سے اس کا اسی وقت آپریشن ہو گیا تھا لیکن بدترین مخالف عمران خان کے احمد دورانی اپنی ویب سائٹ پر عمران طاہر میاں عمران طاہر نامی گرامی ایک صحافی ہیں جو مختلف تحقیقاتی صحافت میں بڑا اہم نام ہیں ان کی ایک سٹوری سامنے لے کر آئے ہیں میاں عمران طاہر نے یہ سٹوری کی ہے کہ توشہ خانے کی گھڑی بیچنے کے حوالے سے عمر فاروق ظہور نے جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ اپریل دوہزار انیس میں فرہا فرحت شہزادی جسے فرہا گوگی کہا جاتا ہے ان سے انہوں نے رکم گھڑی کی رکم وصول کی اس کے اسطاف دعوے کو ثبوتوں کے ساتھ جھوٹا ثابت کیا ہے یہ سب سے بڑی گوائی عمران خان کی حق میں عمران خان کے محالف کیپ سے آئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اپریل میں فرحت شہزادی یعنی کہ فرہا گوگی پاکستان سے باہر گئی ہیں لیکن وہ پاکستان سے باہر دبائی نہیں گئی بلکہ وہ ابو زہبی پہنچی پھر دو گھنٹے ابو زہبی رہنے کے بعد وہ امریکہ گئی ہیں جو ان کے پاسپورٹ کی ٹریولنگ اسٹری بتاتی ہے اس کے مطابق دو ہزار انیس کے کسی مہینے میں بھی فرحت شہزادی یعنی کہ فرہا گوگی دبائی نہیں گئی جب وہ دبائی ہی نہیں گئی تو عمر فاروق ظہور سے پیسے لینا کہاں سے ثابت ہوتا ہے ایک شخص دبائی ہی نہیں پہنچا ان کی ٹریولنگ اسٹری دبائی بتا ہی نہیں رہی تو عمر فاروق ظہور کیسے اس کو پیسے دے سکتا ہے یہ انہوں نے اس پوری سٹوری کو دھیڑ کے رکھ دیا ہے اور یہ سب سے بڑی گوائی سب سے بڑا ثبوت عمران خان کے مخالف کیمپ سے آیا ہے یعنی کہ عمران فاروق کی سٹوری کے پوری کہانی کو کتنے ملین کی تھی اتنے ملین کی تھی اتنے کھربوں کی تھی ایسی تھی ویسی تھی مقدس تھی کیسی تھی مجھ کو ایسے کہا گیا ویسے کہا گیا یہ تمام کی تمام کہانی باؤنس ہو جاتی ہے جب وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اپریل کے مہینے میں فرہد شہزادی کو یعنی فراغ ہوگی کو اس نے پیسے دیئے جبکہ فرہد شہزادی اور فراغ ہوگی کی یہ ٹریولنگ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ انیس اپریل کو وہ ایک ایرلوائن کے ذریعے ابو زہبی پہنچی دو گھنٹے ابو زہبی ائرپورٹ پہ رہی ان کو بابو زہبی ائرپورٹ سے باہر جانے کیا جازت نامہ نہیں تھا پھر وہ دو گھنٹے کے بعد امرتہ فلائے کر کے گئی ہیں اس کے علاوہ ان کی پوری دوہزار انیس میں کوئی ٹریولنگ ہسٹری نہیں ہے میاں تاہر عمران نے سما کے پروگرام میں مرسور علی خان کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستہ پاسپورٹ کے اوپر آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں آپ کے پاسپورٹ میں اس کے انٹری ہوتی ہے آپ کا ایکزیٹ نہ ہو تو انٹری ضرور ہوگی ایکزیٹ کچھو آپ نے رشوت دے دی آپ کہیں سے بھاگ گئے لیکن کسی ملک میں بھی آپ رہیں گے تو اس کا آپ کے پاسپورٹ پہ انٹری ضرور ہوگی چلے بھئی ہم یہ مان لیتے ہیں کہ عمران خان کی قومتی فرد شہزادی خاتون اول کے قریب تھی پاکستان سے ان کی کوئی ٹریولنگ ہسٹری نہیں ہوگی لیکن جب وہ دبائی میں اتری ہوں گی تو دبائی حکام میں کے پاس تو ضرور ان کی ٹریولنگ ہسٹری ہوگی کہیں ان کا ضرور ذکر ہوگا ان کے پاسپورٹ پہ کہیں تو کوئی نہ کوئی مارک نشان یا کوئی تو کچھ تو ہوگا ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا تو فرہت بی بی کے حوالے وہاں گوگی کے حوالے سے دبائی جانے کے حوالے سے عمر فاروق سے ملاقات کرنے کے حوالے سے عمر فاروق سے ملاقات تب ہی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے جب فرد شہزادی کا اپریل میں دبائی میں نہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو عمران خان کے خلاف نون لیگ اور پسے پردہ قوتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے ہر فیصلے وہ کرتی ہیں ان کی بنائے ہوئی کہانی کو عمران خان کے بدترین مخالف نے ہی جھوٹا قرار دے دیا ہے آج بات کرتے ہیں تھپڑ کی تھپڑ کی انجاز بڑی بدقسمتی کے ساتھ اپریل سے شروع ہونے والی جھوٹی عمران کہانی جو عمران خان پر بنائی گئی تھی آج نومبر اٹھارہ نومبر کی رات عمران خان کے مخالف شہباز شریف پر ازما دی گئی سوشل میڈیا پر تھپڑ کا اتنا شور ہے کہ پاکستان کے ڈرامو انگین فلموں میں جتنی بھی تھپڑوں کے سین ہیں وہ وائرل ہیں یہ انتہائی بدقسمتی ہے آپ مانیں یا نہ مانیں ہم تسلیم کریں یا نہ کریں لیکن دنیا کی نظر میں بائیس کروڑ عوام پاکستان کا نمائندہ شہباز شریف ہے اس کو تھپڑ مارنا کسی کی بھی جانب سے اصل میں توہین ہے بائیس کروڑ عوام کی یہ بلکل اسی طرح توہین ہے جیسے اپریل میں عمران خان کے حوالے سے یہ جھوٹی خبر پھیلائی گئی اور مزے لے لے کر بتائی گئی اسی طرح یہ بائیس کروڑ عوام کی توہین تھی اسی طرح یہ بھی بائیس کروڑ عوام کی توہین ہے اور یہ توہین کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے خدارہ سیاست دان سیاست میں سیاست دانوں کو تظلیل کروانے کے لیے خود کوئی عالاکار نہ بنے اس کے اس عمل کو روکنا چاہیے